ہیلو فرینڈ مام میرا سوئی میں آپ کا حد ایک سواگل فرینڈ یدھی میرے یوٹیوب چینل پر آپ نہ ہیں تو میرے چینل کو سب سے پہلے سسکرائب کیجئے بگل میں بیل آئیکن اس کو پس کیجئے جس سے میری نئی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں فرینڈ اور فیس بک میں بھی مام میرا سوئی کی نام سے پیج ہے اس کو بھی فالو کیجئے گا فرینڈ آج ہماری رسوئی میں سوائے یا سام کے ناستے کے لیے سابودانہ کٹلیٹ بننا جو کھانے میں بہت سوادشت ہوتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں دیکھیں کیسے یہ موتی جیسے لگ رہے ہیں اس کے سابودانہ چمک رہے ہیں یہ بچے اور بڑوں کو سب کو بہت اچھے لگیں گے ناستے میں اور یہ میں نے امروت کی چٹنی بنائی اس کی ریسپی چاہیے ہو تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں گا اس میں کوئی سیکرٹ بھی رہتے ہیں جو پوری ویڈیو دیکھنے پر ہی پتہ چلیں گے تو چلتے ہیں مام میرا سوئی میں کٹلیٹ کی ریسپی دیکھنے فرینڈز کٹلیٹ بنانے کے لیے میں نے پانچ آلو لے لیے ہیں اور ان کو ہاں سے ہم میس کریں گے اس طریقے سے سارے آلو ہمیں میس کر لیے ہیں کدو کس نہیں کرنے ہیں ہاں سے ہی کرنے ہیں کدو کس نہیں کرنے ہیں میں اس طریقے سے سارے میس کر لیے ہیں اب اس میں ہم تھوڑے سے مسالے ڈالیں گے یہ تھوڑی سی ادھرک ہے میں نے جو کدو کس کر لی ہے وہ ڈال دی ہے اور تھوڑی سی ہری دنیا ہے وہ ڈال دیا ہے یہ سابو دانا ہے یہ سابو دانا یہ میڈیم سیج والا ہے یہ آرہ روٹ کا ہی سابو دانا ہوتا ہے اس کو برچت میں نہیں کھا جاتا ہے اس کی پکوڑی بغیرہ بناو تو بہت اچھی بنتی ہیں چاپ وغیرہ تو یہ میں نے آدھی کٹوری سابو دانا لیا تھا جو پھول کی نہ ہو گیا ہے اس کو دو گھنٹے پہلے پھولو دیجئے تو اچھے سے پھول جائے گا اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے بہت آدھی چمت دنیا پاودر اور لال میرچ تھوڑا سا گرم مسالہ ون چمت چاٹ مسالہ ایک چھوٹی چمت نمک نمک اپنے سواد نسار ڈالیں ون ٹی سپون اس میں آرہ روٹ ڈالیں گے جس سے یہ فٹے نہیں کبھی بھی کٹلیٹ بنانا ہو تو آلو کم سے کم پانچ گھنٹے پہلے اُبال لیں تو آلو کٹلیٹ بہت اچھے بنتے ہیں نہیں تو یہ ترنت بانتے ہیں یعنی اُبالے ہوئے آلو ہوتے ہیں تو فٹنے کا ڈر رہتا ہے یعنی باسی آلو ہو تو اور اچھا ہوتا ہے فرینڈ دیکھیں اچھی طرح یہ میس ہو گیا ہے یہ بھی میرے ہاتھوں میں چپک رہا ہے جڑا سا آلو لگا کر ان کے کٹلیٹ بناتے ہیں فرینڈ دیکھیں میں نے یہ تیل لگا لیا ہاتھ میں اب ان کو اچھے سے ایسے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے بول جیسے بنا لیجے اور پھر ان کو ایسے دبا دیجے آپ کوئی بھی سیپ دے سکتے ہیں آپ لمبا چوکور جیسے بھی دینا ہو آپ دے لیجے یہ دیکھیں اس طرح سے بنا بنا کر رکھ لیجے آپ جدی فٹ رہے ہو آپ کے کبھی فٹ جائیں تو ایک ویلے ڈال کے دیکھیں جدی فٹ رہا ہو تو تھوڑا سا آرہ روٹ سے ڈپ کر کے ڈالیں تو تب بھی صحیح بن جائے گا یہ دیکھیں اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے فرینڈ دیکھیں کٹلیٹ بن کا تیار ہو گئے ہیں اب کھڑھائی میں نے چڑھا دی ہے اب اس میں اس کو تلتے ہیں فرینڈ دیکھیں میں نے اس میں تیل ڈال دی ہے میں نے سرسوں کا تیل ڈالا ہے آپ کو جو پسند ہو وہ آلہ تیل ڈال دی جائے گا اور اس کو جب یہ ہیس کی ہیٹ کو اچھی ہو جائے تیج آج میں یہ ڈالیں گے یہ کٹلیٹ نہیں تو دھیمی آج میں کریں گے تو یہ بہت تیل پی لیں گے تو ہم کٹلیٹ ڈالتے ہیں میری کڑھائی کو اچھے سے ہو گئی ہے اب ہم کٹلیٹ ڈال رہے ہیں فرینڈ جیسے میں نے ایک ڈال کے دیکھا ہے پہلے آپ ایک ڈال کے دیکھ رہے ہیں جدی پھٹ رہا ہو ہو تب آرہ روز جڑا سا ڈیپ کر دیجئے تو صحیح ہو جائے گا پھر نہیں پھٹیں گے یہ فرینڈ دیکھیں میرا یہ بہت اچھی طریقے سے پک گیاں نہ تو فٹا ہے نہ کچھ یہ بہت ہی اچھا بنا ہے تو آپ اسی طرح بنایئے گا بلکل آپ آرہ روٹ کی جگہیں بڑھ کمس بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اور سارے تل لیتی ہوں چائے کے ساتھ کھائیے صبح کھائیے سام کھائیے بچوں کے ٹھپن دیکھیں بہت اچھے لگتے ہیں تابودانہ کی کٹلیٹ بہت ایزی بھی رہتا ہے بنانا اس کو آلو بھالو پہلے سے بس سابودانہ کھولونا رہتا ہے بس زیادہ مسالے بھی نہیں پڑتے ہیں دھنیا اور ادھرک مرچے ڈالی ہیں پھٹا پھٹ بن گئے گیش کسی کو آنا ہے ہمارے فریج میں تو آلو رکھے رہتے ہیں وہ لے پھٹا پھٹ بنایا ناستہ تیار دیکھیں یہ والی کٹلیٹ میرے ہو گئے ہیں بلکل بہت اچھے سے بس گلابی گلابی اچھے سے ہو جائیں بس ان کو نکال دیجئے دیکھیں کتنے اچھے دیکھنے میں لگ رہے ہیں موتی جیسے بلکل مسابودانہ لگ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بڑک اوپر سے کرکرے اندر سے سوفٹ بلکل یہ پانچ آلو میں قریب 15 کٹلیٹ ہمارے بن گئے ہیں تو آپ کو کیسے لگتے ہیں کبھی آپ نے بنائے ہیں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ کیسے بناتے ہیں آپ کے پھٹتے تو نہیں ہیں پھٹتے ہوں تو اس طرح سے ہی بنائیے گا سابودانہ پھٹنے کے بہت اچھے بننے کی ٹرکی ہے اس کو تیج آج میں ڈالیے پھر میڈیم میں کر لیجئے نہ کی سلو کر لیجئے میڈیم میں کریئے بہت اچھے آپ کے بنیں گے آپ کی گیس بہت تیز نہیں جلتی ہو تو ٹھیک ہے آپ فل میں ہی بنا لیجئے گا پرانی گیسے ہو جاتی ہیں تو کبھی کبھی فلیم اس کا صحیح نہیں رہتا ہے تو تم آپ فل میں ہی بنائیے گا دیکھیں میں نے کٹلیٹ کو سرو کر دیا کتنی جلدی بن گئے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ان کو بننے میں تو آپ کو میری کٹلیٹ سابودانہ کٹلیٹ کی ریسپی کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور دیکھیں میں آپ کو ایک توڑ کر بھی دکھاتی ہوں کتنا اچھے بنیں یہ دیکھیں اوپا سے تو کرکرے ہیں اور اندر سے ایک دم سوٹ بہت اچھے بنے ہیں آپ کو ریسپ پسند آئے تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا آپ کیسے بناتے ہیں چلیے میرے چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو تو سسکرائب کر لیجئے گا میں نے یہ امرود کی چٹنی بنائی سی ریسپی چاہیے ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا بچے کیچپ اگرہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کو جس کے ساتھ پسند ہوئے اس کے ساتھ کھائیے چلیے اگلی ویڈیو ملتے ہیں چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو تو سسکرائب کر لیجئے گا رہ دے رہ دے